رسول اللہ نے حارس کو دعائیں دی اور فرمایا حارس تم نے جو کچھ کہا سچ کہا اور پھر آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ دوزہرہ کو اپنے قریبی مکان میں بلا لیا رحمتِ عالم کے سب سے چھوٹے صاحبزادِ مدینے کے بیرونی علاقے میں ایک لوہار ابو السیف کے یہاں پرورش پا رہے تھے آپ اکثر پیدل وہاں جاتے ابو السیف لوہار تھے گھر دھویں سے بڑا رہتا تھا خدا کے رسول اپنی نظافتِ طبعہ کے باوجود بیٹے کی محبت میں وہاں بیٹھے رہتے اور اسی دھویں میں اپنے پیارے بیٹے کو گود میں لیتے پیار کرتے اپنا مو اور ناک اس کی گالوں پر رکھتے گویا سونگ رہے ہوں اور پھر پیدل مدینے واپس آ جاتے ایک بار آپ ابو السیف کے یہاں پہنچے تو پیارے بچے کی سانس اکھڑ چکی تھی حضرت انس اور حضرت عبد الرعیمان بن عوف بھی ہمراہ تھے آپ لخت جگر کی گود میں لیے بیٹھے تھے آنکھوں سے بے اختیار آنسو روان تھے عبد الرعیمان بن عوف نے یہ منظر دیکھا تو خدا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں فرمایا ابن عوف یہ آنسو رحمت کی نشانی ہیں اور آنکھوں سے آنسو پھر ٹپ ٹپ گرنے لگے نگاہیں حضرت عبراہیم پر تھی شفیق باپ کا دل دکھی تھا آپ فرما رہے تھے آنکھیں آنسو بہاتی ہیں دل دکھتا ہے مگر ہم زبان سے صرف وہی کہتے ہیں جس کا ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے اور اے عبراہیم ہمیں تیری جدائی کا بہت کم ہے سرور کائنات کا مستقل معمول تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو مسجد میں دو رکعت ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے اور اسی طرح جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سے رخصت ہوتے حضرت فاطمہ کو بھی شفیق باپ سے ایسی مثالی محبت تھی رسول اللہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرم فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تسلی اور تشفیقی کلمات کہنے لگے تو فاطمہ تسہرہ نے حضرت انس سے کہا آخر تمہارے دل نے یہ کیسے گوارہ کر لیا کہ من و خاک کے نیچے خدا کے رسول کو دبا دیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے پھر مبارک قبر پر پہنچیں اور زارو کتار روتی رہیں پھر قبر سے مٹی اٹھائی آنکھوں پر ملی اور یہ دو شیر پڑے جو شخص بھی حضور کے مزار کی خاک سوں گے اس پر لازم ہے کہ وہ پھر زندگی بر کوئی دوسری خوشبو نہ سوں گے مجھ پر جو مصیبتیں آتی ہیں اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو یہ دن رات بن جاتے نرم دل نانا خدا کے رسول اپنی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے دیکھا کہ مسجد میں حضرت حسن اور حضرت حسین بھی آ رہے ہیں مسجد کے سہن میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نانا جان کے پاس جلد پہنچنا چاہتے ہیں لیکن قدم لڑ کھڑا رہے ہیں اور ہر قدم پر خطرہ ہے کہ کہیں گر نہ جائیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے سرخ جوڑا پہنے بڑے پیارے لگ رہے تھے ننی ننی ٹانگیں لرز رہی ہیں اور وہ نانا جان کی طرف بڑھ رہے ہیں خدا کے رسول کچھ دیر تک تو دیکھتے رہے مگر ضبط نہ کر سکے ممبر سے اترے نواسوں کو آغوش میں لیا اور لے جا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اب سامین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا خدا نے کتنی سچی بات فرمائی ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةُوْ الْأَنفَالُ فِي الْوَاقِعِ تمارے اموال اور تمارے اولاد تمارے لئے ذریعہ آزمائش ہیں آپ اکثر فرمایا کرتے حسین میرا ہے اور میں حسین کا خدا اس سے محبت رکھے جو میرے حسین سے محبت رکھتا ہے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو محبت کرنے والے نانا کے پیروں پر پیر رکھے کھڑے تھے آپ نے دونوں ہاتھ پکڑے اور فرمایا بیٹے اور اوپر چڑھا ہو اور وہ اوپر چڑھتے چڑھتے اس سینے پر چڑھ آئے جس میں پوری انسانیت کا درد تھا نانا جان نے پیار سے نواسے کمو چوما اور خدا سے التجا کی پروردگار میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر خدا کے رسول کسی کے یہاں مدعو تھے تیز تیز قدموں سے جا رہے تھے چلتے چلتے رکھے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو راستے میں کھیل رہے تھے آپ نے آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور نواسے کو سینے سے لگانے کے لئے بھلایا حضرت حسین ہنستے اور دھوڑتے ہوئے آئے مگر پاس آ کر ہر بار کتر آ جاتے اور بچ کر نکل جاتے آخر ایک بار میں آگے حضور نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر رکھا ایک ہاتھ ان کے سینے پر اور مبارک سینے سے جوش محبت میں چمٹا لیا اور پھر بڑے پیار سے فرمایا حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں ایک بار ایک شہرہ سے گزر رہے تھے پیارا نواسہ اس کندے پر سوار ہے جس پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ تھا راہ میں کسی نے کہا کیا اچھی سواری ہاتھ میں آئی تمہیں سابزادے پیار کرنے والے نانا نے کہا سوار بھی کیسا اچھا ہے خدا کی رسول نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز جس کے خلوص اور خشو و خضو کی کوئی رمک بھی مل جائے تو پوری امت کی نماز نماز ہو جائے اس دوران ایک پیاری معصوم بچی آتی ہے اور کندے پر سوار ہو جاتی ہیں آپ نہائیت نرمی سے پیاری بچی کو کندے سے اتار دیتے ہیں اور خدا کے حضور رکوع اور سجود کرتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو بچی پھر سوار ہو جاتی ہے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو پیاری نواسی کو نہ ڈانٹتے ہیں نہ جھڑکتے ہیں بلکہ جوش محبت میں سینے سے لپٹا لیتے ہیں ایک بار خدا کے رسول کے پاس کچھ توفے آئے اچھے اچھے توفے ان توفوں میں ایک سنہرا خوبصورت ہار بھی تھا یہی بچی ایک کونے میں کھیل رہی تھی خدا کے رسول نے فرمایا یہ ہار تو میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے بہت زیادہ پیاری ہیں لوگوں نے سمجھا کہ ضرور یہ ہار حضرت عائشہ کے گلے کی زینت بنائیں گے مگر آپ نے کھیلنے والی پیاری بچی کو اپنے پاس بلایا پیار کیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ہار پیاری نواسی امامہ کے گلے میں ڈال دیا شفیق نانا پیارے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کر رہے تھے اسی دوران مکہ کے ایک دولتمند سردار اکرہ بن حابس رضی اللہ عنہ بھی خدمت میں حاضر ہوئے اکرہ بن حابس نے یہ منظر دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی کہ اتنی عظیم حسی بچوں کو اس طرح پیار کر رہی ہے اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولے مجھے خدا نے دس بچے دے رکھے ہیں مگر میں نے تو آج تک کسی ایک بچے کو بھی پیار نہیں کیا رحمتِ عالم نے فرمایا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا خدا بھی اس پر رحم نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے حسن اور حسین میرے گلدستے ہیں جب کبھی آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ ظاہرہ سے فرماتے فاطمہ میرے بچے کہاں ہیں لاؤ انہیں وہ دونوں بیٹوں کو آپ کے پاس لاتی آپ ان کو سینے سے لپٹاتے پیار کرتے اور ان کے رخصاروں پر اپنا موں اور ناک رکھ کر اس طرح پیار فرماتے گویا سونگ رہے ہیں پیاری بیٹی زینب نے اپنے شفیق باپ کے پاس کاسد بیجا اور گھلوایا میرے بچے کی جان کنی کا نازک وقت ہے ذرا دیر کے لئے تشریف لے آئیے خدا کے رسول کے پاس پیغام پہنچا تو قدرتی طور پر غمزدہ ہو گئے زب سے کام لیا اور کاسد سے کہلا بیجا بیٹی تم پر سلامتی ہو جو کچھ خدا نے لے لیا وہ خدا ہی کا ہے اور جو کچھ اس نے عطا فرما دیا وہ بھی خدا کا ہی ہے ہر چیز اس کے یہاں وقت مقررہ ہے بیٹی سبر سے کام لو خدا تمہیں ضرور اس کا بہتری انسلہ دے گا حضرت زینب بچے کی جان کنی کا منظر دیکھ کر بے حال تھی جگر گوشہ گود میں پڑا اپنی آخری گڑیاں پوری کر رہا تھا آپ نے پھر قاسد بیجا اور کہلوایا حضور ضرور تشریف لائیں بڑا سخت وقت ہے حضور اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے آپ کے ہمراہ حضرت سعید بن عبادہ ماز بن جبل عبی ابن کعب زید بن ثابت اور کچھ دوسرے صحابہ بھی تھے خدا کے رسول بیٹی کے یہاں پہنچے تو بچے کو اپنی گود میں دے دیا گیا بچے کی جان کنی ہو رہی تھی معصوم بچہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا نواسے کی یہ کیفیت دے کر بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گرنے لگے سعید بن عبادہ بولے یا رسول اللہ کیا آپ رو رہے ہیں ارشاد فرمایا یہ رحم ہے رحم جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی بندوں پر رحم فرماتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں عدب شناس بیٹا جار ریانہ کے مقام پر آپ بیٹھے گوشت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بڑی عورت آئیں قبیلہ بن سعید کی ایک خاتون تھی آپ نے بڑی عورت کو دیکھا تو استقبال اور احترام کے لئے فوراں اٹھے اور اپنے قریب ہی اپنی چادر بچھائی پھر نہائیت احترام اور اکرام کے ساتھ اس بڑی خاتون کو بٹھایا عدب احترام کے ساتھ ان سے گھتگو کرتے رہے ایک صحابی ابو التفیل نے جب یہ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ خاتون کون ہے جن کا آپ اتنا احترام فرما رہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ قابل احترام خاتون حالیمہ سادیہ ہیں جنہوں نے خدا کے رسول کو پالا تھا اور اپنا دودھ پلایا تھا حق شناس بھائی مجاہدین اسلام نے قبیلہ بنی حوازن پر حملہ کیا اور بہت کچھ سامان لونڈی غلام قبضے میں آئے ان عورتوں میں حارس کی بیٹی شیمہ بھی تھی یہ بانیاں خدا کے رسول کی خدمت میں پیش کی گئیں تو شیمہ دیر تک ٹک ٹکی باندے حضور کو دیکھتی رہیں پھر بولی جانتے ہو میں کون ہوں میں تمہاری رضائی بہن شیمہ ہوں دیکھو یہ ہے میری نشانی جس سے تم واقع ہو حضور نے وہ پیشانی دیکھی تو کچھ یادیں تازہ ہو گئیں آنکھوں میں آنسو آگے وہ منظر یاد آگے جب شیمہ حضور کو اپنی والدہ سا دیا کہ یہاں گود میں کھلایا کرتی تھی شیمہ بولی محمد تمہیں یاد ہے جب میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی اور یہ گیت گایا کرتی تھی ترجمہ اے ہمارے رب محمد کو جیتا رکھ کے ہم اپنی آنکھوں سے ان کو جوان دیکھیں پھر ہم اس کو ایک معزز سردار دیکھیں اور اس سے حسد رکھنے والے دشمن زلیل اور سرنگو ہوں خدایا تو اس کو ایسی عزت اتا کر جو ہمیشہ ہمیشہ رہے خدا کا شکر ہے یہ سب کچھ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور شیمہ کی آنکھوں میں خوشی کے دو موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے رسول اللہ کی نگاہوں میں بچمن کا پورا منظر گھن گیا پرانی یادیں تازہ ہو گئی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اپنے پاک چادر اپنے ہاتھ سے بچائی بڑی بہن کو عزت کے ساتھ اس پر بٹھایا کچھ دیر باتیں کرتے رہے خوشی سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا پھر بہن سے کہا اگر تم میرے پاس رہنا پسند کرو تو یہاں تمہیں ہر طرح کا آرام ملے گا عزت و عصائش سے یہاں رہو اور اگر اپنے قبیلے ہی میں واپس جانا چاہتی ہو تو تمہیں وہیں آرام اور عزت کے ساتھ روانہ کا دیا جائے کلمہ پڑھ کر شیمہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی پھر درخواست کی یا رسول اللہ اب مجھے میرے قبیلے ہی میں واپس بیجنے کا انتظام فرما دیجئے آپ نے شیمہ کو تین غلام ایک باندی ایک بکری اور کچھ نقدی رقم دے کر عزت و اکرام کے ساتھ رخصت کا دیا مہربان خسر ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی اور اپنے داماد دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں عجیب و غریب سوال تھا مگر حادی آزم نے بھی بڑا عجیب و غریب جواب دیا تم سے زیادہ مجھے فاطمہ محبوب ہے اور فاطمہ سے زیادہ تم مجھے عزیز ہو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات پر ایک بار خرق کی ہو گئی حضرت علی نے ذرا سخت رویہ اختیار کیا فاطمہ تو زہرہ روٹ کر اپنے شفیق باپ کے یہاں پہنچی کہ باپ کو اپنا غم سنا کر دل کا کچھ بوجھ ہلکہ کریں پیچھے پیچھے رسول اللہ کے داماد بھی گبرائے ہوئے پہنچے اور آڑ میں کھڑے ہو گئے خدا نہ خواستہ خدا کے رسول ناراض ہوگے تو دین و دنیا تباہ ہو جائے گی فاطمہ نے اپنے شور کی سختی کا حال سنایا اور زارو کتار رونے لگی شفیق باپ نے اس طرح بیٹی کو روتے دیکھا تو ان کا دل برایا آپ دیدہ ہوگے مگر داماد کی حق میں کوئی جملہ کہنے کے بجائے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے شفیق باپ نے کہا بیٹی میں نے تمہارا نکاح اس شخص سے کیا ہے جو قریش کی جوانوں میں اور اسلام لانے میں سب سے افضل ہے بیٹی میاں باپ میں کبھی کبھی ایسی باتیں ہوئی جاتی ہیں وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کے درمیان کبھی کوئی رنجش کی بات نہ ہوئی ہو اور بیٹی یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد سارے کام ہمیشہ عورت کی مرضی کے مطابق کی کیا کرے اور اپنی بیوی سے کچھ نہ کہے بیٹی جاؤ اور اپنے گھر جاؤ خدا تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور میں تم دونوں کو خوش دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں بیٹی کے دل سے قبیدگی دور ہو گئی اور ادھر علی مرتضی نے مہربانہ خسر کی مشفقہ نہ گفتگو سنی تو ان کا دل بھی بر آیا سامنے آئے آنکھوں میں آنسو تھے رکت کے انداز میں فاطمہ سے کہا خدا کی قسم آئندہ تم کبھی کوئی ایسی بات نہ دیکھو گی جس سے تمہارے نازک دل کو دکھ پہنچے فاطمہ کا دل بر آیا بولیں نہیں غلطی تو میری ہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت سے سرشار خوش خوش اپنے گھر لوٹ گئے رحمتِ عالم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرتنے لگے اور پھر یہ محبت اس قدر بڑی کہ حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی روزانہ ان کی قبر پہ بے تابع نہ پہنچتے اور یہ اشار آپ کی زبان پر ہوتے اے اللہ یہ میری کیا حالت ہو گئی کہ میں روزانہ قبر پر سلام کرنے آتا ہوں لیکن میرے حبیب کی قبر مجھے کوئی جواب بھی نہیں دیتی اے قبر تجھے کیا ہوا کہ پکارنے والے کی پکار کا کوئی جواب ہی نہیں دیتی کیا تُو اے باب کی محبت سے قبیدہ حاطر ہو گئی ہے رحمدِ البتیجہ غزوہِ اہد میں حضرت حمزہ دو دستی تلوار مارتے بہادری کی جور دکھاتے ہوئے برابر آگے بڑھ رہے تھے کفار کے صفحہ میں ان کی جہاں بازی سے افرا تفریح مچی ہوئی تھی جب بیر بن مطاعم ایک کا ایک حبشی غلام تھا وہ بیر نے وحشی سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر وہ حمزہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا اس لئے وہ برابر حضرت حمزہ کی طاق میں لگا رہا ایک موقع پر حضرت حمزہ وحشی کی قریب آئے تو اس وحشی نے اپنا چھوٹا نیزہ ہربا تاک کر پیٹ میں مارا نیزہ ناف میں لگا اور پار ہو گیا حضرت حمزہ نے چاہا کہ پلٹ کر وحشی پر حملہ کریں لیکن زخم کاری تھا لڑ کھڑا کر گر پڑے اور جامع شہادت نوش کیا اس غزوہ میں اگر رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شجاعت اور استقلال اور بے مثال تبر و بصیرت سے مسلمانوں کی شکست فتح میں بدل گئی تھی لیکن یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے اس جنگ میں سخت ذکر اٹھانی پڑی اور بہت مسلمان شہید ہوئے اسلامی فوج جب جنگ سے واپس مدینے پہنچی تو مدینے میں گرگر ماتم بپا تھا خواتین اپنے اپنے شہیدوں کو یاد کر کر کے نوہا کر رہی تھی بڑا رکت انگیز منظر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ عورتیں اپنے اپنے جگرگوشوں اور عزیزوں کا ماتم کر رہی ہیں تو آپ کا دل بھر آیا حضرت حمزہ کی شہادت کا منظر سامنے آ گیا اور بڑے ایرکت انگیز انداز میں فرمایا کیا حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے وحشی جنگ طائف کے بعد ایمان لے آئے تھے لیکن جب بھی وحشی پر رحمت عالم کی نظر پڑتی چچا یاد آ جاتے بہت ضبط فرماتے مگر ایک دن وحشی سے فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو غزوہ بدر کے قیدیوں میرے امت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی قید ہو کر آئے مسلمانوں نے قیدیوں کا ہاتھ پہنچ اکڑ کر بان دیئے تھے عباس برابر درد میں کر رہ رہے تھے ان کے کرہنے کی آواز رحم دل بتیجے کے کان میں پہنچ رہی تھی اور آپ بے قراری اور بے چینی میں کروٹیں بدل رہے تھے نیند کسی کروٹ بھی نہیں آ رہی تھی مگر کیسے کہتے کہ عباس کے بندن ڈھیلے کر دو آپ کو بے قرار دے کر جانسار بھی بے قرار ہو گئے اور سمجھ گئے کہ عباس کی قراروں نے آپ کو بے چین کا دکھا ہے لوگوں نے عباس کے بندن ڈھیلے کر دئیے ان کے درد و قرب میں کمی آئی قراریں بند ہو گئی تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آرام ملا اور آپ سو گئے ضعیفوں کا ماوہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے جیب میں صرف آٹھ درم تھے راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی آپ رکھ کے اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا بڑی بی کیوں رو رہی ہو کیا حادثہ پیش آیا ہے بی بی نے دو درم دیکھ کر سودا لینے کے لیے بیجا تھا درم راستے میں کہیں گر گئے اب وہ کیا خیال کریں گی یہ کہہ کر بڑھیا پھر زارو کتار رونے لگی آپ نے جیب سے دو درم نکالے بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے بازار پہنچ کر خدا کے رسول نے دو درم میں ایک کمیس کری دی اور واپس ہو گئے واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بلکل ننگا کھڑا ہے پھٹا پھرانا چیتھڑا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدارہ لگا رہا ہے جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا آپ ذرا رکے فقیر نے پھر صدا لگائی جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا کرے گا آپ نے وہ کمیس اسی وقت فقیر کو پینا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیئے وہاں جا کر آپ نے دوسری کمیس دو درم میں خریدی اور اپنے گھر جانے کے لیے واپس ہوئے دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑیا کھڑی رو رہی ہے دریافت فرمایا بڑی بی اب کیا بات ہے بولی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی یہاں دیر لگ گئی اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی برا بلا کہیں گی سزا دیں گی بڑی ہڈیوں میں اب سزا برداشت کرنے کتاب کہاں ہے بڑیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی آپ نے بڑیا کی فریاد نہائے دیہان سے سنی بڑیا پر بڑا ترس آیا اسے تشفی دی اور فرمایا چلو اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں بڑیا خوش خوش چل دی خدا کے رسول بھی ساتھ ساتھ تھے تھوڑی دور گئے تھے کہ کچھ انسار کے گھر نظر آئے بڑیا نے رسول اللہ کو بتایا میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں آپ گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا اے بیویو اسلام علیکم ورحمت اللہ آواز مانوس تھی ہر خاتون متوجہ ہو گئی مگر بلکل خاموش رہی کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا آپ نے پھر بلند آواز سے کہا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پھر وہی خاموشی رہی کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا خواتین دروازوں کے قریب آگئی اور مشتاق تھی کہ دل نواز آواز پھر آئے خدا کے رسول نے تیسری بار ذرا بلند آواز سے کہا اے بیویو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَو فِدَا قَابِ وَا اُمِّ آپ نے پوچھا بیویو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی یا رسول اللہ ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیا عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا خدا کے رسول مسکرا دیئے پھر فرمایا یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی تھی کہ تم اسے ڈانٹ ہوگی اور سزاد ہوگی اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں رسول خدا کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آگے اور یک زبان ہو کر بولیں یا رسول اللہ یہ آپ کو سفارش میں لے کر آئی ہے تو آپ گوا رہیں ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتی ہیں اور اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے باندھی کی آزادی پر آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ ان نیک خواتین کو دوائیں دیتے ہوئے خوش خوش گھر واپس آگئے مکہ فتح ہو چکا ہے اور اسلام جوک در جوک اسلام کا شرف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں آپ کے رفیقِ غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک کمزور بوڑے شخص کو لیے آ رہے ہیں بوڑے کی ٹانگیں لرز رہی ہیں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی ہے کمزوری کی وجہ سے سانس پھول رہی ہے یہ ابو بکر صدیق کے والد ماجد ابو قحافہ عثمان ہیں رحمتِ عالم نے انہیں دیکھا تو آنکھیں عشقبار ہو گئیں ابو بکر صدیق سے کہا یا رسول اللہ ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کے حلقے میں داخل فرمائیے خدا کے رسول نے فرمایا ابو بکر تم نے خامخواہ ایک بزرگ کو اتنی تکلیف تھی میں خود ہی ان کے پاس چلا جاتا اور پھر آپ نے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا صادق و امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی لگ بک تیس سال کی عمر تھی آپ ہر وقت یا تو عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے یا پھر مخلوقِ خدا کی خیر بلائی اور خیرخائی کے کاموں میں لگے رہتے ملک کا حال ان دنوں بڑا عبدر تھا ملک میں عام طور پر بدمنی تھی راستوں میں ہر وقت لوٹ مار کا اندیشہ تھا مسافر اکثر لوٹ جاتے تھے غریبوں اور کمزوروں پر ہر طرف ظلم و زیادتی عام تھی آپ اکثر سوچتے رہتے کہ ان خرابیوں کا انصداد کس طرح ہو قبیلے کے سردار سے بھی آپ اکثر ملتے انہیں توجہ دلاتے اور ان باتوں کی اصلاح اور صدھار کے لیے آمادہ کرتے رہتے انہیں ابتدائی کوشش انہیں ابتدائی کوششوں کے نتیجے میں آخر ایک انجمن قائم ہو گئی جس میں بنو حاشم، بدو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تمیم کے لوگ شامل تھے اس انجمن میں شامل ہونے والے ان چند باتوں کا عہد کر کے انجمن کے ممبر بن سکتے تھے نمبر ایک ہم ملک میں امن و آمان قائم کریں گے نمبر دو ہم مسافروں اور رہگیروں کی حفاظت کریں گے نمبر تین ہم غریبوں اور معذوروں کی مدد کریں گے نمبر چار ہم زبردستوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکیں گے اس انجمن کی کوشش سے ملک سے بہت کچھ برائیوں کا انصداد ہوا لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہوئی اور کچھ اتمنان و سکون پیدا ہوا کچھ عرصے کے بعد خدا نے آپ کو نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور پورے عالم کی اصلاح اور قیادت کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہو گئی نبوت کے زمانے میں آپ فرمایا کرتے اگر آج بھی کوئی ایسی انجمن کے تعاون کے لئے مجھے بلائے تو میں سب سے پہلے تیار ہوں گا انہی نیک کاموں کے باعث ملک میں آپ صادق اور امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے اور آپ کی نیکی صداقت اور امانت اور دیانت سے مکہ کے سب لوگ واقف اور متاثر تھے انہی دنوں ایک زبردست سی لعب آیا بیت اللہ کی دیواریں سی لعب سے پھٹ گئیں بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی اس کی تعمیر میں قریش کے سب ہی لوگ شریک ہوئے اب مسئلہ تھا حجرِ اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو بات بڑھ گئی چار دن اسی کشا کش میں گزر گئے سخت خون ریزی اور فساد کا اندیشہ پیدا ہو گیا آخر ابو امیہ ابن مغیرہ نے ایک تجویز رکھی کہ کسی کو سالس بنا لیا جائے اور وہ جو فیصلہ کرے سب مان لے ابو امیہ قریش کی لوگوں میں معمر بھی تھا اور سمجدار بھی تجویز بھی معقول تھی سب نے مان لی اور یہ تیہ ہوا کہ کل جو شخص حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی سالس مان لیا جائے گا حسن اتفاق سے دوسرے روز سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے آپ کو دیکھتے ہی لوگ خوشی سے چیخ اٹھے ترجمہ یہ امین ہیں اور یہ صادق ہیں ہم ان کی سالسی کے لیے راضی ہیں خدا کے رسول نے اپنے زبردست بصیرت اور حسن تدبیر سے ایسا فیصلہ کیا کہ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی آپ نے ایک بڑی چادر بچھائی اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس اٹھا کر اس چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کو اٹھائیں اس طرح سب قبیلوں کے سرداروں کو پتھر اٹھانے کی سعادت حاصل ہو گئی اور پھر حضور نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر اس کی جگہ اسے نصب فرما دیا بے مثال فاتح حجرت کا آٹھا سال تھا خدا کے رسول نے مدینے میں عام اعلان کرایا کہ اسلام کے جہاں باز مجاہدین تیار ہو جائیں اور مدینے میں ہر طرف مسلم رضاکار اپنے اپنے اتھیار درست کرنے میں لگ گئے گھر میں بھی آپ نے حکم دیا کہ میرے اتھیار تیار کر دیے جائیں ایک بڑا مارکہ درپیش ہے مگر آپ نے یہ راز کسی پر ظاہر نہ فرمایا کہ کس طرف کا قصد ہے عائشہ صدیقہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کی اتھیار تیار کیے مگر انہیں بھی یہ معلوم نہ تھا کہ اسلامی فوجیں کدھر کا رف کر رہی ہیں البتہ عظیم لشکر کی تیاری سے لوگوں نے کیا ضرور کا لیا تھا کہ ہو نہ ہو مکہ پر چڑھائی کا منصوبہ ہے رمضان کی دس تاریخ تھی ہجرت کا آٹھ فہن سال تھا خدا کے رسول دس ہزار جان نصاروں کی عظیم فوج کو ہمراہ لے کر نہائید شان اور دب دبے کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اسلامی فوج جوش جہاد سے سرشار برابر آگے بڑھ رہی تھی وہ کافی تعداد میں مختلف قبیلوں کے لوگ آن آ کر فوج میں شامل ہو رہی تھے مرہ و زہران پہنچ کر آپ نے فوجی کیمپ لگایا حالات کا جائزہ لیا اور اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے کام لیتے ہوئے آپ نے اہم فوجی مسلحت کے پیش نظر فوج کو حکم دیا کہ دس ہزار چولے روشن کیے پورا ریگستان وادی ایمن کا منظر پیش کر رہا تھا قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی سنگن لگ گئی تھی تین سردار ابو سفیان بن حرب حکیم بن حزام بدیل ابن ورکہ تحقیق حال کے لیے پہنچے ٹیلے کی بلندی سے انہوں نے دیکھا کہ دور دور تک چولے روشن چولے جلتے نظر آتے ہیں اتنا عظیم لشکر دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے رسول خدا کے خیمے کی حفاظت کے لیے جو دستہ متعین تھا اس نے ان کو دیکھا اور ابو سفیان کو پہچان لیا حضرت ابباس نے ابو سفیان سے کہا خدا کے رسول عظیم لشکر کے ساتھ مکہ آ پہنچے ہیں ابو سفیان نے کہا اب قریش کا کیا بنے گا حضرت ابباس نے کہا آؤ میرے پیچھے خچر پر بیٹھو اور رسول خدا سے بات چیت کرو ابو سفیان حضور سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کے خیمے کی طرف روانہ ہوئے قریب پہنچے تو حضرت عمر نے ان کو دیکھا جوشے انتقام سے بے قابو ہو گئے اور ابو سفیان سے کہا او دشمن خدا آج تو قابو میں آیا ہے تیز تیز رسول خدا کی خدمت میں پہنچے ابو سفیان کے قتل کی اجازت چاہیے مگر حضرت ابباس نے کہا یا رسول اللہ میں انہیں اپنی پناہی میں آپ کے پاس لائیا ہوں رحمتِ عالم بھی کب چاہتے تھے کہ آج خون بہایا جائے ابو سفیان سے فرمایا ابو سفیان کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ابو سفیان کوئی اور خدا ہوتا تو ہمارے کام نہ آیا ہوتا رسول اللہ کیا اس میں اب بھی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان ہاں اس میں تو کچھ شبہ ہے رحمتِ عالم نے فرمایا چھوڑو اب اس ڈھٹھائی کو عزت کے ساتھ اسلام قبول کر لو اور مکہ کے سب سے بڑے سردار نے چاروں نہ چار اسلام کی عطاعت قبول کر لی اسلام کے فداکاروں نے صبح تک ابو سفیان کو اپنی حراست میں رکھا مگر اس اندازے کے ابو سفیان کو محسوس نہ ہونے دیا صبح ہوئی تو اسلامی لشکر کے جانباز مجاہدین قداح کے راستے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے حضور نے حضرت ابباس کو اشارہ کیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ وہ اپنی آنکھوں سے اسلامی فوج کی عظمت و شان کا منظر دیکھ لیں پہلے غفار کا لشکر اپنا پرچم لہراتا خدا کی عظمت کا ذکر کرتا گزرا پھر جہینہ حزیم اور سلیم کے جانباز اتھیاروں میں ڈوبے فداکاری کے جذبے سے سرشار تکبیر کی صدائیں بلند کرتے گزرے اور آخر میں انسار کے دستے اس شان جلال کے ساتھ گزرے کہ ابو سفیان سکتے میں رہ گئے حضرت ابباس سے پوچھا یہ کون ہیں حضرت ابباس نے نام بتایا اور ٹھیک اسی لمحے برابر سے انساری فوج کے سردار حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان و شوقت کے ساتھ گزرے ابو سفیان پر نظر پڑی تو گرجدار آواز میں کہا ترجمہ آج گمسان کی جنگ کا دن ہے آج کعوہ کے محول میں بھی خون ریزی حلال کر دی جائے گی سعید بن عبادہ جوش میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے ان کے پیچھے دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی اور یہ سواری سادگی اور عجز کی عجب شان کے ساتھ گزر رہی تھی ابو سفیان کی نظر چہرہ انور پر پڑی تو بولے یا رسول اللہ آپ نے سعید بن عبادہ کی بات سن لی فرمایا سعید نے صحیح بات نہیں کہی آج کھوہ کی عظمت کا دن ہے آج مارت و معافی کا دن ہے آج کا دن مرحمت اور افو کرم کا دن ہے